آج کی ویڈیو آپ دوستو کے لیے سپیشل ہے آپ کو پتا ہے آج پی ایس ایل نائن کا لاسٹ میچ ہے اس میچ کو دیکھنے کے لیے کافی زیادہ دوستو کی خواہش ہے کہ اے سپورٹ جن کے پاس نہیں چل رہا وہ بطن ایش دی کے اوپر یہ میچ دیکھیں تو یہ میچ آپ کس سیڈلائٹ پر دیکھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو اسی کے اوپر ہے آپ تمام دوستو کا بہت شکریہ جی اتنی محبت سے آپ ہماری ویڈیو ریگولر دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم کیا حل چلیں جی آپ تمام دوستو کے امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خرید سے ہوں گے کافی زیادہ دوستو کی خواہش بھی ہے اور کافی زیادہ دوستو کے کمیٹس تھے کہ آپ پاک سیڈ کے ساتھ بطن ایش دی کی ایک ویڈیو بنائیں آج کی ویڈیو بھی آپ دوستو کے لیے سپیشل ہونے والی ہے ویڈیو آپ دوستو نے کمپلیٹ دیکھنی ہے آگے بڑھنے سے پہلے جن دوستو نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل ٹیگ افار کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا چینل کو آپ نے سبسکرائب کر لینا اور بینٹس پیشل کو ان کر لینا ہے تاکہ نیکس پیش اس طرح کی ویڈیو آپ دوستو کو ملتی رہیں یہ پلیڈ میں نے کٹی تھی آپ دوستو کو سمجھانے کے لیے تاکہ اگر آپ دوستو کسی بھی سیٹلائٹ میں فسے ہوئے ہیں آپ سیٹنگ نہیں کر پاتے تو آپ بھی اسانی سے کر سکیں تو آپ دوستو نے ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے پی ٹی وی سپورٹ کے سیگنل میرے پاس آ رہے ہیں بلکل اوکے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اگر تو آپ کے پاس پارک سیٹ لگی ہوئی ہے سب سے پہلے آپ دوستو نے پارک سیٹ کے ساتھ ہی اس کو ٹریک کرنا ہے کوشش کرنی ہے کوشش کرنے سے کچھ نہیں جاتا ہے جی ہم تو اپنی ویڈیوز میں آپ دوستو کو اکثر بتاتے رہتے ہیں کہ آپ کون کون سی سیٹ لائٹ ہیں کس کس جگہ پہ ٹریک کر سکتے ہیں تو سکھانا ہمارا مقصد ہے اگر آپ دوست ہماری ویڈیو ریگولر دیکھتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ساری سیٹ لائٹ اوک کے حوالے سے اپنے چینل کے تھرو گائیڈ کریں کہ کون سی سیٹ لائٹ کس جگہ پہ آپ ایزیلی ٹریک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ سیٹ لائٹ فینڈر کے اوپر فرکوینسی میں نے لگا دیئے جی یہ جو سیٹ لائٹ آپ دوستو کو آج ٹریک کر کے دکھانے لگا ہوں یہ چالیس ڈگری ایسٹ ہے یہ کس جگہ پہ ہمیں ملتی ہے کیسے ہم اس کو ٹریک کر پاتے ہیں آپ کو پتہ بھی ہے بطن ایج ڈی یا ساتھ پیٹی ٹو ایسٹ کے اوپر اس کے سیگنل ٹریک کرنا چار پیڈش کے اوپر بہت ہی مشکل ہے تو آج کی ویڈیو آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے تو اگر آپ کے پاس پارک سیٹ لگی ہوئی ہے جس طرح میری یہ ایلنڈ بھی لگی ہے یہاں سے میں نے کٹ والی پلیٹ لگائی ہے تاکہ تائم بھی بچ جائے اور آپ دوستو کو سمجھانے میں آسانی ہو سکے تو وطن ایج ڈی جب بھی آپ ٹریک کرنے لگیں چالیس ڈگری ایسٹ کے اوپر اگر آپ کے پاس یہاں ساتھ ففٹی ٹو ایسٹ کے اوپر نہیں چل رہا گیارہ چھے سو دس ہوریزنٹل سات ہزار والی فرکنسی لگا لینے اور جہاں سے میں نے یہ کڑا کٹا ہوا ہے اسی کے نیچے والی سائٹ پہ آپ نے یہاں پہ اس کو ٹریک کرنے کی کوشش کرنی ہے تو سیٹلائٹ فنڈر کے اوپر سگنل میرے پاس سے یہاں پہ دس پرسنٹ تک فلیکچویٹ کر رہے ہیں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے پاک سیٹ اگر آپ کے پاس لگی ہو سمجھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دوست یہ سیٹلائٹ لگانا چاہیں تو زیادہ آپ کھپے نا آپ کا ٹائم بیسٹ نہ ہو تو یہاں پہ میں ویسے ٹرائی کر کے آپ دوستوں کو دکھا دیتا ہوں آپ دوستوں کو یہاں پہ میں سمجھا دیتا ہوں کہ اگر ایلن بی آپ کی لگی ہو پاک سیٹ 38 ڈگری ایسٹ کے اوپر تو وہاں پہ ہی اگر آپ اس کو ٹریک کریں چالیس ڈگری ایسٹ کو تو کیا اس کے سیگنل ہمارے پاس آئیں گے تو یہاں پہ تھوڑی سی میں ٹرائی کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس جگہ پہ میرے پاس سیگنل ملتے ہیں کہ نہیں ملتے تو یہاں پہ سیگنل ٹریک کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا آپ دوستوں کے لیے اگر 38 ڈگری ایسٹ سی بینٹ والی ایلن بی آپ کے پاس سے چل رہی ہے پہلے سے تو اگر آپ نے میچ دیکھنا ہے تو اس کے لیے آپ کچھ دیر کے لیے اگر اے سپورٹ آپ کے پاس نہیں چل رہا تو سیمپلی آپ کیا کریں جی یہاں سے اس ایلن بی کو آپ باہر نکال لیں سی بینٹ والی ایلن بی کو آپ باہر نکال لیں جو پہلے آپ کے پاس لگی ہوئی ہے اس کو نکالنے کے بعد اسی ایلن بی کی جگہ یہاں پہ ہی آپ دوستوں کے سامنے یہ دیکھیں اس جگہ پہ ستر پرسن تک سیگنل میرے پاس چالیس ڈگری ایسٹ کے آ چکے ہیں جو کہ یہاں پہ مجھے نہیں مل رہے سائٹ پہ آپ دوستوں کے سامنے ہی میں سیٹنگ کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں سائٹ پہ آپ کو ٹریک کر کے اس لیے نہیں دکھایا کہ آپ دوست میری ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے ہی کمنٹ نہ کریں کہ بھائی آپ نے پاک سیٹ کے ساتھ ملٹی ایلن بی لگا کے ہمیں دکھائی ہے چالیس ڈگری ایسٹ کی جو کہ ہمارے پاس نہیں چل رہی تو میک دیکھنے کے لیے آپ پاک سیٹ پہ جو لگی ہوئی ہے سی بینڈ ایلن بی اس کو آپ باہر نکال لیں باہر نکالنے کے بعد اسی ایلن بی کو کے یو بینڈ والی جو ایلن بی ہے اس کو یہاں پہ آپ اندر والی سائٹ پہ یہاں پہ رکھیں گے یہ دیکھیں میں نے رکھی ہے چھوڑ دی ہے سگنل میرے پاس آ رہے ہیں اس کو فکس کرنے کا کیا طریقہ کار ہے اگر آپ اس کو یہاں پہ پراپر طریقے سے فکس کرنا چاہتے ہیں تو اس ایلن بی کی جو پتری ہے اوپر والی سائٹ پہ جو سٹیک ہے اس کے اوپر اس کو رکھیں اور ایلن بی کو یہاں پہ روٹیٹ کریں ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو سیمٹی پرسینٹ تک سگنل میرے پاس آ چکے ہیں جی اس پتری کو یہاں پہ اس سٹیک کے ساتھ رکھنے کے بعد آپ ارجی طور پہ کوئی ٹیپ لے لیں اس ٹیپ کی مدد سے یہاں پہ اس ایلن بی کو آپ پسانی سے لگا سکتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے ٹھیک ہے اگر آپ نے پراپر یہ سٹیک لائٹ نہیں اپنے پاس لگانی تو کچھ ٹائم کے لیے آپ اس پتری کو یہاں پہ ٹیپ کی مدد سے فکس کر سکتے ہیں اور اس سٹیک لائٹ کے اوپر آپ دوستوں کو اگر بتاؤں کتنے چینل اس ٹیپ کے اوپر ہمیں ملتے ہیں جی ٹوٹل 10 چینل ہمیں ملتے ہیں جس کے اوپر ایچ بی او ایچ دی کا چینل بھی ہے یہاں پہ سگنل میرے پاس چلے گئے ہیں تھوڑا سا میں اس ایل این بی کو دوبارہ سے سیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں جی اس کے اوپر بھی سپورٹ کا چینل ہی کوئی چل رہے جی ٹھیک ہے ایچ بی او کا جو چینل ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دوستوں کو نظر آ رہا ہوگا آواز یہاں سے میں میوٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور وطن ایچ دی اگر آپ دوستوں کو یہاں پہ دکھاؤں سگنل میرے پاس ہے 70% تک اس کے آ رہے ہیں اور وطن ایچ دی ہمارے پاس بلکل اوکے چل رہا ہے زوم کر کے بھی آپ دوستوں کو میں دکھا دیتا ہوں تو آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی جس کے اوپر آپ دوستوں کو وطن ایچ دی چلا کے دکھانا تھا کافی زیر ہے دوستوں کے پاس اے سپورٹ نہیں چل رہا 38 ڈگری ایسٹ کے اوپر تو اس طرح کی سیٹنگ اگر آپ کر سکتے ہیں پاک سیٹ کے اوپر جو سی بینڈ والی ایلن بھی لگی ہے اس کو آپ نکال لیں نکالنے کے بعد جس آپ نے کیا کرنا ہے ڈیش اسی جگہ پہ آپ نے رکھنی ہے اور کی ایو بینڈ والی ایلن بھی یہاں پہ آپ نے اڈجیسٹ کر لینی ہے تو آپ کے پاس 40 ڈگری ایسٹ کے سگنل آپ کو مل جائیں گے تو امید ہے یہ چھوٹی سی سی سیٹنگ آپ دوستوں کو سمجھ میں آگی ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا مجھے دیجئے اجازت ملتا ہو اس طرح کے ایک اور انٹریسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ